مسلم لیگ نون کا ورکز کنونشن زیلہ رحیمیہ خان زلہ صدر خالد شہین کی سربرائی میں ان کی رہشگاہ پر منقد ہوا جس میں آئندہ الیکشن کا لاحہ عمل تیار کیا گیا پاکستان مسلم لیگ نون زیلہ رحیمیہ خان کا اجلاس زلہ صدر خالد شہین کی زیر صدارت میں اس کی رہشگاہ پر منقد ہوا جس میں آنے والے بلدیتی الیکشن کی لیے لاحہ عمل تیار کیا گیا جس میں خالد سیٹوں پر اپنے نمائندے کھڑے کرنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے زلہ صدر خالد شہین نے اجلاس سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ تبدیلی کا نعرہ لگانے والوں کی تبدیلی تو عوام نے مہنگائی کی صورت میں دیکھ ہی لی جس میں بجلی گیس اور پیٹولم کی قیمتوں میں اضافہ شامل ہیں انہوں نے کہا کہ اس الیکشن میں انشاءاللہ ہماری پارٹی کی ہی جیت ہوگی اس موقع پر لیاقت پور خان پور اور صادق آباد سے آنے والے کارکن نے بھی شرکت کی اس موقع پر میاں اسلام اسلام چودری شفیق اور خواجہ دریس کے علاوہ عددار خواتین بھی بڑی تعداد میں موجود تھی اور ہزاروں کی تعداد میں کارکن بھی جمع تھے جس پر خالد شہین نے کارکنان کا شکریہ ادا کرتا ہوئے کہا کہ یہ کارکن ہمارا سرمایہ ہے